سیتا پور سے بڑی خبر آزم خان کی پھر بڑی مشکلے آزم پر ایک اور مقدمے کے بعد ایکشن رامپور سے سیتا پور جیل بھیجا گیا ہے وارنٹ اور آزم خان کو کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ فرضی سرٹیفکٹ سے سکول کی منظوری لینے کا یہ معاملہ ہے انیس مای کو کوٹ میں اب انگلیز سمات ہوگی تو آزم خان کی مشکلے کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں یہاں پر آزم خان کی مشکلوں میں اضافہ ایک بار پھر آزم پر ایک اور مقدمے کے بعد ایکشن رامپور سے سیتا پور جیل بھیجا گیا ہے وارنٹ اور آزم کو کسٹڈی میں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ انیس مای کو کوٹ میں اگلی سمات ہوگی اس معاملے پر آزم خان کی جو عرضی تھی وہ کوٹ میں تھی اس پر پیر کو فیصلہ بھی آنا تھا لیکن اس بیچ ایک اور مشکل آزم خان کے پالے میں کس اکٹیوی نظر آ رہی ہے ایک اور مقدمہ آزم خان کے اوپر درج کر آ گیا ہے اور تفصیلی جانکاری کے ساتھ سید آمیر ہمارے نمائندہ فون لائن پر ہمارے ساتھ جڑ گئے سید آمیر کیا خبر مل پا رہے ہیں دیکھیں یہ پورا معاملہ جو ہے دوہزار بیس کا معاملہ تھا ری انویسٹیگیشن میں اس میں جو آزم خان کا ایک اسکول رامپور پبلک اسکول کی ایک بیلڈنگ بنانے کا جروع سارٹیسک ایک تھا اس کا فرضی طریقے سے ہونے کا آروپ لگا تھا اس کے بعد اس میں آزم خان کا نام پولیس نے ڈالا ہے اور اب ان کے اوپر دھارائیں بڑھ گئی ہیں جس میں چار سو بیس ایک سو بیس بھی جیسی دھارائیں ہیں اب یہ جو وارنٹ ہے رامپور کورٹ سے جو جاری ہوا تھا یہ سیتا پور جیل میں پہنچ گیا ہے یعنی کہ اب آزم خان کو اور اب ارکشہ میں رکھا جائے گا اس کے بعد اس معاملے میں جو سنوائی ہے وہ ہونا ہے انیس تاریخ لگائی گئی ہے سنوائی کی اور اب جو پہلے کا معاملہ تھا جو سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اور ہائی کورٹ میں چل رہا تھا اگر اس میں کورٹ کا کوئی بھی سیت لاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آزم خان کو جیل میں رہنا پڑھ گئی چونکہ یہ معاملہ جو ہے چار سو بیس بھارہ کا ہے اور ساتھ میں اور دوسرے دھارائیں بھی لے گئی ہوئی ہیں ان میں بھی زمانت کرانا ضروری ہوگی جیل سے باہر آنے کے لئے سید آمیر کتنا ہی سنگین تا سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا کتنا سنگین یہ معاملہ کی زمانت میں کیا اور لمبا پروسیس ہو جائے گا اگر اس معاملے میں دفعات کی تحت درج کیا جاتا ہے تو دیکھ یہ پورا کارونی معاملہ ہے چونکہ کورٹ کا یہ معاملہ ہے اس پر زیادہ کہنا تو ٹھیک نہیں ہے لیکن پورے طریقے سے جو پولیس کا انویسٹیگیشن ہے اس میں پولیس نے انویسٹیگیشن میں آزم خان کا نام رکھا ہے اور اس میں کئی دھارائیں بڑھائی بھی گئی ہیں چونکہ دوہزار بیس میں یہ معاملہ درج ہوا تھا تب یہ اگیات کے سلاح یعنی اننون کے خلاف درج ہوا تھا اس کے بعد انویسٹیگیشن ہوا اور اس انویسٹیگیشن کے بعد اب اس میں آزم خان کا نام جو ہے ڈالا گیا ہے تو پوری ایک کورٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس کے تحت جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا اور اس میں زمانت جو ہے رامپور کورٹ میں پہلے لگے گی آزم خان کی اگر یہاں سے کوئی فیصل آتا ہے یا زمانت رد ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ معاملہ بھی ہائی کورٹ پہنچ سکتا ہے تو ظاہر بات ہے آزم خان کی دکھرتیں جو ہیں وہ برسی ہوئی نظر آ رہی ہیں فیلال اور آزم کنبے کی طرف سے یا کچھ فریقین کی طرف سے کچھ رد عمل کا اظہار سامنے آئے ہیں دیکھیں ابھی تک وہاں سے کوئی ایسا بیان سامنے نہیں آیا چونکہ جو ہیں مایوس وہ لوگ کافی زیادہ مایوس دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ ہماری بات ہوئی تھی ان سے لیکن وہ کچھ صاف طور پہ بولنے سے انکار کر رہے ہیں اور ابھی وہ لوگ اپنے جو وکیل ہیں جو ان کے لیگل ایڈوائزر ہیں ان سے صلاح مشورہ لے رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ تک آزم خان کا معاملہ پہنچا تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے جس طرح سے ہائی کورٹ کو پھٹکار لگائی تھی تاتا تھا جو نرازگی ظاہر کی تھی خاص طور پہ تب جو ہے انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا تھا عبداللہ عظم نے اور انہوں نے اس میں پوشی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ ابھی جو ہے قانون جو ہے زندہ اس طرح کا ٹوئٹ کیا تھا تو اس کے بعد سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے سپریم کورٹ پر یقین جتاتے میں عبداللہ عظم نظر آ رہے تھے لیکن یہاں پر عظم خان کی مشکلات میں ایک بار پھر سیزہ پہو تھا منظر آ رہے بہت بہت شکریہ سید آمیر تمام جانگاری کا